سعید قاضی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے بہت شکریہ سعید قاضی صاحب آپ کے وقت کا فرمائیے گا قطری خطوالے شہزادے لاہور جاتی عمرہ پہنچے ہیں نواز شریف سے ملاقات کریں گے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام سیچویشن کو جب نواز شریف کے لیے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ مشکل دکھائی دے رہے ہیں سواز شریف صاحب کی مشکلات جو بطن عزیز کی اندر کیسوں کے معاملات میں ہیں اس میں تو وہ کوئی رول ادا کرنی سکتے ہیں ہاں البتہ آپ اس میں ملاقاتیں ہیں کاروباری ڈیل تو خود یہ کہتے ہیں جی ہمارے کاروباری رشتے ہیں تو کوئی نیچی کاروبار کا معاملہ ہوگا کوئی لینڈین کا معاملہ ہو تو نہ ہو یا نہ ہو اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے اب یہ بھی خبریں آ چکی ہیں کہ وہ الینڈی ترمینل کا غالباً استطاع بھی کرنا ہے ہمارے پرائیم بسٹر صاحب نے وہ قطر سے یہ کرتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے لیکسی تو پیسکلی بنیادی طور پر یہ جو تمام طبقہ ہے ان کے مفادات جو ہیں وہ ملکی مفادات کی آرد میں ذاتی مفادات ہی ہوتے ہیں یہ ٹھیکے ہوتے ہیں اور ٹھیکے لینڈین ہوتا ہے یہ جو شخصی ریاستیں ہیں وہ یہاں بھی ذرائع پیداوات پر خاندانوں کے قبضے ہیں اور انہوے ہم ڈیموکریسی ہوتے ہو بھی ہمارے ہاں بھی ہمارے تمام ذرائع پیداوات پر خاندانوں کے قبضے ہیں تو اس حوالے سے کوئی سگنیفکنس ہو کوئی لینا دینا ہو تو میں نہیں جانتا شاید وہ کر لیں مگر قومی حوالے سے کوئی اس کی سگنیفکنس نہیں ہوگی اور جو ریاست کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں نواز شریف صاحب کے کیسز کے زمن میں اس میں بھی پیج رفت نہیں ہوگی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہیں کہ اگر اس وقت آتے جب ان کا لیکٹر آیا تھا تو شاید ان کی کوئی سگنیفکنس ہوتی کوئی بیل اٹھ کرواتے کہتے جناب یہ تو ہمیں پیسے دیئے گئے کوئی اور ایویڈنس سامنے لے کے آتے اور وہ خیر اس لیے نہیں آئے کہ وہ لیٹر بھی اب لگتا تو یہ ہی ہے کہ اس لیٹر میں بھی جو ہے وہ جو مسرپیزنٹیشن آف فیکس کی گئی تھی چونکہ اگر وہ حقیقت پر مبنی ہوتا تو تشریف لے آتے مگر وہ تب نہیں آئے مگر آپ آئے ہیں تو یہ ایک ذاتی ملاقات کے طور پر اسے دیکھ لیں سرکاری طور پر اس کی کہاں ہے لیکن ایک پرابلم ضرور ہوگا یہ یقین میں یہ ذہن میں رکھئے چند دن پہلے سعودی عرب میں ہمارے تمام خاکان عباسی صاحب اور سب لوگ موجود تھے اور وہ جو جائنٹ فورسز رائیل شریف صاحب ایٹ کر رہے ہیں اس زمن میں جو قصر ہیں وہ بہت بڑا حریف بن چکا ہے ایران کے بعد یا اس کے برابر سعودی عرب کا تو ہمیں وہ امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے ان کی آنے سے اور جو فارم نافذ ہے ان کو شاید وضاعتے کرنے پڑے مگر اسے نجی دورے پر نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ ان کی کوئی سرکاری ایسیت نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان کے قطر سے جو تعلقات ہیں اس کو سعودی عرب یقیناً ایسیت نظروں سے نہیں دیکھتا تو یہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے ان کو شاید وضاعتے کرنے پڑے فارم نافذ کو جید وضاعتا ہے اس کی کوئی سرکاری ایسیت نہیں دی